اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امید ہے فٹ ہوں گے خریت ساؤں گے اور زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو ایک پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے ذریعے کمائی کی طرح کر سکتے ہیں میں نے ایک اپلیکیشن کے بارے میں بتایا تھا اور ایک ویب سائٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ جہاں بلکل سمپل جا کے آپ بیگرانڈ ریموو کرنا ہو یا جو اندر سکریچز ہوتے ہیں پکچرز کے اندر جو اول فوٹوز ہوتی ہیں یا بلیکڈ وائٹ فوٹوز ہیں جو سکریچز بغیرہ ہیں آپ ان کو ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور فری ویب سائٹ ہیں اور فری اپلیکیشن اور فری ویب سائٹ ہیں جہاں پہ آپ بغیر کسی بھی مسئلے کے ایزیلی وہ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کلورائز کر سکتے ہیں کہ آپ پکچرز میں کلر بڑھ سکتے ہیں گر بلیکڈ وائٹ ہو تو بلکل ایچڈی ریزولوشن میں وہ نکلے گی ایچڈی ریزولٹ میں نکلے گی کلرز جس طرح کے وہ بنا کے دے گی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی اور ویب سائٹ بھی مجھے کچھ دوستوں نے پوچھا کہ سر اس کی گی بنانے کا طریقہ میں بتا دیں گے گی کس طرح سے بن نہیں ہے آج کی ویڈیو اس چیز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی گی کریٹ کس طرح سے کرنی کیا کیا ورڈنگ اپ لکھیں گے یہ کس آئیڈیا دوں گا میں بناوں گا گی اپنی ٹھیک ہے نا گی بھی بناوں گا لیکن آپ کو پورا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کا پروسیجر کیا اور اس میں اپنے کیا کیا چیز ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ چینل پر نئے آ ہیں تو بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیلوٹکیشن کو آل پر کلک کر دو اور لائک شیئر کمنٹ بھی کر دیا کرو یار کمنٹ کر دیا کرو لائک بھی کر دیا کرو شیئر کرنے کے دل کرے تو یار وہ بھی کر دیا کرو اگر میری ویڈیو کوئی آپ کو کچھ فائدہ دیتی ہیں تو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ذرا کمپیٹر سکریٹ کی طرف وہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے کی کریٹ کرنی ہے یہ اولڈ فوٹو ریسٹوریشن کے لیے یا آپ نے کلرائز کر کرنے کے لیے وہاں کیا کیا چیز ایڈ کرنی ہے کونسی کیٹا گری میں جا کے کرنی ہے ان ساری چیزوں کے اوپر سارا آپ کو میں ڈیٹیل ہوں بتاتا بھی اور بنا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے چلیں کمپیٹر سکرین کی طرف چلتے ہیں ذرا جی ہم آگے اپنے کمپیٹر سکرین کی طرف اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے گیک کس طرح سے بنانی ہے اور بنانی کونسی والی ہے جی گیک جو بنانی ہے اولڈ فوٹو ریسٹوریشن پہ کہ اب یہاں پہ طریقے کار تو یار بلکل سمپل ہے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتاؤ تو چکا ہوں کہ کام کس طرح سے یہاں پہ کرنا ہے کونسی ویبسائٹ سے آپ کر سکتے ہیں اس کو ریسٹور کلرائز کس طرح سے کریں گے اور سکریچز جو ہیں ان کو کس طرح سے ریموو کریں گے جیسے یہ اس نے کیا ہوئے سکریچز تھے پکچر کے اوپر اور یہاں ریموو ہوئے ہوئے ہیں اور ادھر دیکھیں یہاں آپ سکریچز بھی تھے وہ بھی ری ایڈی پہ کریٹا گیگ ٹھیک ہے جو پروسیجر ہوتا ہے کریٹ کرنے کا اب یہاں پہ آپ نے ٹائٹل دینا ہے آپ یہاں سے کسی بھی جو ہے پرانی کسی کی لگیوی جو کی گیا اس کو اٹھائیں گے ٹھیک ہے اس کو اٹھانا کیسے ہے مطلب آپ اس کو جو ہے اوپن کر لیں اس کو کر لیں ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد کیا کریں گے کوشش یہ کریں کہ سیم ویڈنگ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ ہم دیتے ہیں ایک آئیڈیے کے لیے اب اس نے لگا اے ویل پروفیش ری سٹور ڈال بلک اینڈ وائٹ ڈال بلک اینڈ وائٹ پکچر اس طرح سے لکھتے ہیں سوری ڈال بلک اینڈ کو اپنین کی در گیا ڈال بلک اینڈ ڈال بلک اینڈ وائٹ ڈال بلک اینڈ وائٹ ڈال بلک اینڈ وائٹ سوٹوز ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ ہوگی دوسرا اس میں کٹیگری کون سی ہے کٹیگری آپ یہ سیجیشن بھی اس نے نیچے سے دے دی ہیں سیجیشن یہ ہے گرافک ڈیزائن پہلا ہے سیلیکٹ کٹیگری گرافک ڈیزائن سیکنڈ آپشن جو سب کٹیگری ہوگی یہ آپ نے فوٹو شوپ اینڈ ایڈیٹنگ یہ والا دینا ہے ٹھیک ہے نا ایک چیز یہ دے دی دوسرا ہے گیگ میٹا ڈیٹا یہاں پہ آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا چیز جو ہے آپ سروس کون کون سی دے رہے ہیں ریسائسنگ ریسٹوریشن ریسٹوریشن تو ہم دے رہے ہیں ریسائسنگ کا بھی اگر آپ کر دیں تو بھی بیسٹ ہے بیکگرانڈ ریموول کا اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی کر دیں فیلٹرز اینڈ ایفیکٹس ریٹچنگ انہینسمنٹ ان ساری چیزوں میں سے آپ جو جو کرنا چاہیں آپ ان کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں سوری ایک ہی ہوگا یہاں پہ ایک ہوگا تو یہ آپ نے ریسٹوریشن کو ہم ریسٹور کر رہے ہیں نیچے اس کے آپشن آف فائل فارمیٹ اس پہ کون کون سی فائل جو ہے وہ آپ کلائنٹ سے لیں گے اور اس کو کریں گے ایک تو ہوگی جی پی جی دوسری پی این جی ٹھیک ہے پی ایس لی بھی کر لیں اور پی ڈی ای فائل میں اگر وہ دیتے ہیں تب بھی یہ بھی کر لیں ٹھیک ہے نا اس کو کرنے کے بعد سرچ ٹیگز اب یہاں پہ کیا ہوگا فوٹو ایڈٹ ایڈٹ ٹھیک ہے یہ لگا لیں بہت اچھا ٹیگ ہے اس کے بعد ہے ریسٹوریشن فوٹو ریسٹوریشن ٹھیک ہے اور گرافک ڈیزائنگ بھی آپ لکھ سکتے ہیں گرافک ڈیزائنگ اس طرح کے آپ پانچ جو ٹیگز ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو سوری یہ یہ نہیں آئے گا ہمیں دوسرا ہی لکھنا پڑے گا چلیں کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم اس کو اینڈ اس طرح سے لکھ دیا کیونکہ دوسرے جو سیمبلز ان کو یہ نہیں مانتا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا سیو اینڈ کنٹینیو اور ہم آگئے نیکسٹ پیج کے اوپر اب نیکسٹ پیج پہ ہم نے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ ہم نے پرائسنگ ڈال دی ہیں اب یہ پرائسنگ کا آئیڈیا بھی آپ یہی سے لے لیں گے کوئی ایشو والی بات نہیں ہے بیسک اس نے پیکج کے نام لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کا سٹینڈرڈ لکھا ہے اس کا پریمیم لکھا ہے تو ہم بھی جو اس کا نیم ہے وہ بیسک لکھ دیں گے ٹھیک ہے سیکنڈ والے کا سٹینڈرڈ ٹھیک ہے تھرڈ والے کا پریمیم ہم نے لکھ دیا نیم اب تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کرنا ہے اس نے لکھا کانٹیک می فرسٹ سکرچز اینڈ سپارٹ ریموو نو کلرینگ ٹھیک ہے سیکنڈ اونسو لکھا کانٹیک می فرسٹ می فرسٹ می لکھنا تھا اس نے می لکھا گلت لکھا یہاں پہ اور میسنگ پارٹ پر سکرچز سپارٹ ریموو اس میں کیا لکھا ہے کلرائز کلرائز پلس میسنگ پارٹ پلس ریموو سکرچز اینڈ سپارٹ ٹھیک ہے سیمپل وہی چیزیں لکھی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کلرائز ٹھیک ہے اینڈ ریموو سکرچز ٹھیک ہے سوری سکرچز کے سپیلنگ ای تنک والد ہو گئے تھے تو اس کو ہم نے کیا کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ ہم صرف کلرائز کریں گے اور ریموو سکرچز کریں گے کیونکہ ہماری کی گوزکر ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے ہم اس پہ ایک دن کی ڈیلیوری دے دیتے ہیں اس پہ دو دن کی دے دیتے ہیں اس کی تین دن کی دے دیتے ہیں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے اور نمبر آف ایمیجز ہم ایک کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم پانچ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ ہم کتنی کر دیں گے ہم اس پہ دس کر دیں گے ٹھیک ہے اب ایک کا ہم کتنا چارج کریں گے پانچ ڈالر دس ڈالر جتنا آپ رکھنا چاہ رہے ہیں گرے ایک کا پانچ لکھا ہے تو یہاں ہم نے پانچ رکھ کی دیں تو یہاں ہم ٹوئنٹی فائی ڈالرز کریں گے اگر ٹین کیا ہم اس کا فیفٹی کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ ریٹ بھی اس حساب سے جتنے ہم پکچرز کر کے دے رہے ہیں اس کے بعد یہاں ایکسٹر فاسٹ ڈیلیوری کا اپشن ہے بیسک کو تو ہم نہیں چھڑیں گے لیکن اگر ہم کہتے ہیں جی ڈیلیور ان تھری ڈیز ہم نے لکھا ہوتا اگر ہم ون ڈی میں ڈیلیور کریں گے ٹین پکچرز تو ہم ایکسٹر ٹین ڈالرز وہ چارج کریں گے ٹھیک ہے ایڈکشنل ریویو ختم 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 سورس فائل ختم یعنی ہم دیں گے ٹھیک ہے نا اور سٹینڈر کا کرنا چاہتے ہیں اس پر بھی پانچ کا ایڈ کر دیتے ہیں اگر ہم ون ڈی میں دیں گے تو ہم اس کو پانچ ڈالر ایکسٹر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو یہ سیمپل طریقے کار ہے یعنی کہ باری باری ہم اس کو کرتے جائیں گے اب ڈسکرپشن ہے اور فریقوینٹلی آسکڈ فریقوینٹلی آسکڈ فریقوینٹلی آسکڈ فریقوینٹلی آسکڈ ٹھیک ہے تو یہاں پیڈ کر سکتے ہیں question answers جو زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں اب اس کی یہ ڈسکرپشن ہے ٹھیک ہے بندے کو پوری انگلیش بھی نہیں آتی اس نے جو لکھا ہوئے لیکن اس کے آپ نے آرڈرز دیکھیں آرڈرز نہیں دیکھیں آپ نے 282 اس کے ریویوز ہیں 3 آرڈرز ابھی ان کیوں اس کے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے نیچے کیا services include colorized photo black and white restore old photo with missing parts fix damage photos آپ سمپل یہاں سے اس کو چاہیں تو اسی کو copy paste کر لیں ٹھیک ہے نا copy paste پورا نہیں کرنا میں آپ کو تھوڑا وہ طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا ہے کیا آپ نے ساتھ نوٹ پیڈ کی فائل کھول لینی ہے ٹھیک ہے میں یہ اپن کر رہا نوٹ پیڈ اور یہ آ گیا یہاں ہم نے اس کو کر دیا copy paste یہاں پہ آپ best record اپنا name دے دیں گے ٹھیک ہے اس کو اڑا دو یار money back guarantee کو اور اس کے بعد یہ کچھ چیزیں ہیں unlimited revision until ہم نے ادھر revision بھی ایڈ نہیں کی تو ہم اس کو یہاں سے اڑا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا کیا چیزیں یہاں کچھ چیزیں آپ نے ختم کر دینا اور spaces جو extra spaces ان کو بھی ختم کر دیجئے گا تاکہ look nice لگے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے spaces کافی زیادہ ہیں جب ہم نے copy paste کیا ہے تو یہ spaces جو ہیں ان کو ہم نے اڑا دیا اور یہ اس طرح سے صرف ایک space ہونی چاہیئے paragraph کے اندر وہ پھر صحیح رہ جاتا اس کو copy all paste کریں گے ہم یہاں جا کے اپنی گگ میں ٹھیک ہے یہاں میں اپنا name دے دوں گا ٹھیک ہے نا name دینے کے بعد ہم اس کو save کریں گے لیکن یہ دیکھیں colorize اس کے spell غلط ہیں یہ spelling کیا اس کے ہونے چاہیئے colorize کے spelling riz z e i think ہے ہاں دیکھیں colorize یہ ٹھیک ہے یہ i جو ہے چھوٹا لکھا ہوا تھا اس کو بڑا لکھ دیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں جو اس میں آرہے تھے issues آرہے تھے ٹھیک best regards نیچے اپنا name دیں گے name دینے کے بعد اس کو simply save and continue یہ description ہماری save ہو گئی اب requirement تو ہم اس میں add question اور ہم لکھ دیتے ہیں picture photo file photos یا old photos old photos یہ ہمیں زہری بات ضرور پڑے گی دیں گے تب ہی آئے requirement یہ ہے save and continue then اس کے بعد آپ نے کرنی ہے picture gallery آجائے گی gallery لگانی تو picture کہاں سے لگانی ہے picture آپ simple کوئی بھی ایک picture اٹھائیں google سے old اس کو کریں وہیں پہ انہی website کے اوپر جو hotpot dot ai تھی اس پہ اور دوسری پہ یا آپ اپنے mobile application تھی ریمینی اس کے اوپر کر کے تو ان دونوں pictures کٹھا ایک جگہ پہ جیسے یہ میں نے کیا ہے کہ میں نے یہ picture لگائی تھی یہ دیکھیں یہ میں نے picture edit کرنے کے بعد یہ اس طرح سے بن گئی ایک after بعد میں یہ بن گئی before اس طرح کی تھی ٹھیک ہے تو اس کو میں اٹھانا ہے میں اس کو اٹھا کے لے جا ہوں وہاں پہ اور یہ پہ اس کو upload کر دیا ٹھیک ہے یہ اپلوڈ ہو رہی ہے اپلوڈ ہونے کے بعد یہ اپلوڈ ہو گئی ہم اس کو کر دیں گے save and continue پلیز کنفرم جی ٹھیک ہے اس کو کر دیتے ہم نے کہا آپ پہ سارا کسی اور تو نہیں ہے میں نے کہ جی ہمارا ہے الحمدلللہ ہم نے خود بنایا ہے ٹھیک ہے اب یہ پبلش گیگ ٹھیک ہے اب ہماری گیگ پبلش ہو گئی اور ہم نے کر دیا done اور done کرنے کے بعد یہ ہماری گیگ ساتھ یہاں پہ ایڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ گیگ بنانے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا کہ کس طرح سے بنانے ہی آپ لوگوں نے امید تَ foam جی بخط آپ جی کس طرح شکری mano